دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے جمشیت کمر صدیقی کی لکھی کہانی جونئر امیتاب اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا امیتاب بچن جی کی ممکری کرنے والا فیروز انساری اب آٹو چلانے لگا ہے ایک سواری کے وجہ سے اس روز اسے اس تھیٹر جانا پڑتا ہے جہاں وہ کبھی پرفارم کرتا تھا ایک لمبے عرصے بعد تھیٹر میں لوٹنے پر اسے پرانا وقت یاد آ رہا ہے اب آگے اس رات فیروز کروٹیں بدلتا رہا لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی وہ سونے کی کوشش کرتا تو بیتے زمانے کی وہ تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ اس کے ذہن میں گونجنے لگتی وہ اٹھ کر باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا تو اسے اس گھنگرالے بال والے لڑکے کی باتیں آدھانے لگیں کتنی گہری بات کہہ گیا تھا وہ فیروز کو اس رات احساس ہوا کہ اس کی ناکامیابی کی وجہ ہے امیتاب بچن جی نہیں وہ خود ہے کاش اس نے امیتاب جی کی نکل کے بجائے ان سے سیکھا ہوتا تو آج شاید وہ اپنے ان سپنوں کے قریب ہوتا جن کو وہ دفن کر چکا تھا صبح ہوئی اور صبح کی روشنی میں فیروز یاسمین سے اپنے دل کی بات کہہ پانے کی ہمت جھٹا پایا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے نہ یاسمین کپڑے علماری میں رکھتے ہوئے بولی تو فیروز نے کہا نہیں پھر آٹو کپ چلاوں گا یاسمین نے کہا ارے شو روزانہ تھوڑے ہوتے ہیں جب شو ہو تو وہ کیجئے باقی وقت یہ کام اور ہاں آمدنی کم ہوگی تو اس کی بھرپائی میں کر دوں گی سوچ جوں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں یاسمین کی زبان سے نکلے وہ لفظ فیروز کو کسی خواب کے بہت قریب پہنچ جانے والے احساس کی طرح نرم لگ رہے تھے آنکھوں کے کناروں پر چمکتے ہوئے آنسوں کو مسکرہ کر پہنچتے ہوئے اس نے یاسمین کو گلے سے لگا لیا تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد سبرنگ تھیٹر کے ایک بڑے سے آدھی خالی اور آدھی بھری سیٹوں والے آڈیٹوریم کے سٹیج پر پورے میک اپ اور کوسٹیوم پہنے فیروز ایک رشن ناٹک ایناٹولی کا مرکزی کردار بن کر پفارم کر رہا تھا سنہرے لمبے بال اور ڈھیلی پتلون جو گھٹنے کے نیچے سے چست ہو جاتی تھی سر پر ٹوپی جس پر سنہری دوریاں تھیں لگائے وہ اس کردار کو نبھا رہا تھا جو اپنے ہی مانگے وردان سے اپنی پریمکہ کی پرچھائیں بن گیا تھا لیکن اب وہ مقت ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا مجھے پرچھائیں تمہاری مجھے خود چننی ہے رفتار کرو آزاد مجھے بندھن سے چل سکوں میں خود اپنی چال فیروز اپنی جوشیلی آواز اور باریک اداکاری کے ساتھ جب ڈائلوگ بول رہا تھا تو آڈیٹوریم میں سنجیدہ خاموشی تھی شو ختم ہوا تو سب سے پہلے تالی سوہیل نے بجائی اور پھر یاسمین نے جسے دیکھ کر فیروز کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں یہ اس کے لئے کسی تحفے سے کم نہیں تھا لوگوں کی خسر پھسر میں کوئی پوچھ رہا تھا اس ایکٹر کا نام کیا ہے جواب میں کوئی کہتا فیروز انساری فیروز انساری فیروز بھی اب اپنے عشق کی محض پر چھائی نہیں تھا وہ آزاد ہو گیا تھا لیکن ہاں گھر کی اس ہری دیوار پر امیتاب بچن جی کی پہلے سے بھی بڑی تصویر پھر سے لگا دی گئی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی موسیقی موسیقی